پائنچے سے سلائی اوپر کو کیوں اٹھتی ہے یہاں سے گھٹنے کیوں نکلتے ہیں پہنا ہوا ٹراؤزر بہت بھیڑنگا لگتا ہے پراپر شیپ نہیں آتی اکثر کیا ہوتا ہے جی آسن سے ٹراؤزر پھٹ جاتا ہے آسن کو کھینچ پڑتی ہے اسلام علیکم میں نیسا زبیر اور ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ کے ساتھ ٹراؤزر کی کٹنگ شیئر کروں گی کیا کس طریقے سے اپنے ٹراؤزر کو جو ہے وہ کٹنگ کریں جس کی وجہ سے نہ تو آپ کے پائنچوں کی طرف کھچا ہو آئے گا نہ گھٹنے نکلیں گے اور نہ ہی کسی بھی قسم کا جھول آئے گا اور شیپ بھی بہت ہی پراپر والی بنے گی تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے اور اس میں ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ سمجھنے والا ہے ایٹ سلیوشنز ایسے میں آپ کو بتاؤں گی اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جن کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ جب بھی اپنا پلازو پینٹ راؤزو کچھ بھی بنائیں گے تو آپ کو بلکل بھی کسی بھی مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے تو چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف نیچے سب سے پہلے میں نے یہ ایک سیدھی لائنڈ ڈرو کر لی ہے تاکہ ہمارا یہ جو پر نیچے بڑھا ہوا ہوتا ہے فیبرک اس کو ہم ایزی لی جو ہے وہ برابر کر سکیں اور یہ فور فولڈ میں ہے فیبرک یہ بھی آپ دیکھیں اس کی بند والی سائیڈ جو ہے وہ میں نے اپنی سائیڈ رکھی ہے یہاں سے ہم نے فولڈنگ کا مارجن چھوڑنا ہے اب کچھ لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ چوڑی والی فولڈنگ پائنچے پر پسند کرتے ہیں اور کچھ بہت باریک لیتی ہیں آپ نے اپنی چوائس کے اکارڈنگ جو ہے نا اس فولڈنگ کو رکھنا ہے میں یہاں پہ فور انجز پر مارکنگ کروں گی یہاں سے ایک ہم نے سیدھی لائن� یہ جو نائن ہم نے لگائی ہے اس لائن سے ہم اپنی لینٹھ میئر کریں گے یہ جو کپڑا ہے یہ ہمارا فولڈ ہو جانا ہے تو یہاں سے ہم اپنی لینٹھ میئر کریں گے مجھے ثرٹی سیون انچز ریڈی لینٹھ چاہیے تو میں اوپر کی طرف ثرٹی سیون انچز پر مارکنگ کروں گی 37 انچز پر میں نے یہاں مارکنگ کر لی ہے آدھا انچوپر کی طرف ہم اپنا سلائی کا مارجن چھوڑیں گے اب یہاں سے ہم نے کتنا کھولا رکھنا ہے میئرمنٹ کے مطابق ہم نے اپنے ٹراؤزر کی کھولائی کتنی رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ جسٹ ہم نے لیندھ لی ہے اب ہمیں چاہیے جی اس کی کمر کا سائز کمر کا سائز اگر آپ کے پاس ٹراؤزر نہیں ہے آپ کے پاس جسٹ شرٹ ہے تو آپ شرٹ کے اکورڈنگ بھی ویسٹ سائز لے سکتے ہیں کیونکہ جتنا ہمارا کمر کا سائز آ رہا ہوتا ہے اسی جگہ پر ہمارا ٹراؤزر جو ہے اس کی بیلٹ آنی ہوتی ہے اس کی میں کمر میئر کر لوں گی یہاں سے ٹھیک ہے جی یہاں سے یہ نائنٹین انچز آ رہی ہے آپ نے فٹنگ دیکھ لینی ہے کمر والی جگہ سے ہپ والی سائز سے نہیں دیکھنی کمر والی جگہ سے آپ نے فٹنگ دیکھ لینی ہے نائنٹین انچز پر ہماری فٹنگ آ رہی ہے تو نائنٹین انچز کا ہم نے کر لینا ہے ہاف ہاف کیسے کرنا ہے جن بندیوں کو انچز ٹیپ پر ہاف پلس کرنے کی سمجھ نہیں آتی انیس پہ رکھیں سیدھا سیدھا اور اس طرح سے انچز ٹیپ کو فولڈ کر کے تو آپ دیکھ لیں کہ یہ ساڑھے نو انچز جو ہے وہ بن رہا ہے اب ساڑھے نو انچز ہے ہمارے پاس یہاں پر میں ساڑھے نو انچز پر مارک کروں گی نشان کو جو ہم نے یہاں پر لگایا ہوا ہے اس کو ہم بلکل اس طرح سے سیدھا کر لیں گے یہ ہم نے یہاں پر ساڑھے نو انچز پر نشان لگا دیا اس میں جو ہم نے مارجن دینا ہے وہ ہم نے تین انچ دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ میڈیم ٹو لارج مطلب کہ سمارٹ بندی کے لیے اگر کوئی ہیلتی ہے تو اس کے لیے آپ نے چار سے ساڑھے چار پانچ ہنچ تک یہاں پر مارجن دینا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اپنا ہپ سائز دیکھنا ہے ٹھیک ہے ہپ سائز کو دیکھنے کے لیے ہم اپنی شرٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اگر پروپر والا ٹراؤزر آپ کے پاس نہیں ہے تو جو شرٹ آپ کے بلکل فٹ آتی ہے ٹھیک آتی ہے آپ وہاں سر سے بھی یہ دیکھیں جی اپنا ہپ سائز میئر کر سکتے ہیں ٹوانٹی ون انچیز جو ہے یہ ہپ سائز آ رہا ہے میرے پاس جرٹ کے اکورڈنگ میرے پاس ہپ سائز جو آیا ہے وہ ہے ٹوانٹی ون ٹھیک ہے اگر آپ ویسے میئرمنٹ کریں گے تو وہ ہپ سائز آپ کا آئے گا راؤنڈ میں ٹوٹی ٹو اب یہاں ٹوانٹی ون ہے تو اس کا ہم نے ہاف کر لینا ہے کہ ٹوانٹی ون کا ہمارے پاس ہاف جو ہے وہ کتنا آ رہا ہے ٹوانٹی ون کا ہاف ہمارے پاس آ رہا ہے ٹین پوائنٹ فائنچیز ٹھیک ہے جی ٹین پوائنٹ فائنچیز آ رہا ہے اس میں ہم نے دو انچ ایکسٹرائی joke کرنے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ٹین پوائنٹ فائنچیز ٹھیک ہے جی یہاں پر ہم نے مارکنگ کی پلاس ٹو انچیز یہاں سے ہم پلاس ٹو انچیز یہاں پر ٹھیک ہے یہ ہوگا ہمارا آسن کا سائز کہ ہم نے آسن کا جو اپنا سائز ہے وہ کس طرح سے لینا ہے اور یہاں پر ہم نے کر دینی ہے سیدھی لائن ڈرو دیکھیں گے ہم کتنا ہے یہاں پر ہمارے پاس تھرٹین انچز سے تھوڑا سا کم ہے دو سو تو یہاں پر بھی ہم بلکل اسی چیز کے اکارڈنگ جو ہے نشان لگائیں گے اور اس نشان کو کر دیں گے بلکل سیدھا اس طرح سے ٹھیک ہو گیا اب یہاں سے ہم نے کروچ کرو دینا ہے مطلب کہ گلائی دینی ہے اپنے ٹراؤزر کو تو ٹراؤزر کو گلائی دینے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے جو ہم نے ایکسٹرا بڑھانا ہے وہ ہم نے دو سے سوہ دو انچز بڑھانا ہے ٹھیک ہے جی اگر میڈیم تو لارج ہے اگر موٹی ہیں ایکسل ہیں تو اس کا جو ہے آپ دھائی سے تین انچ بھی جو ہے یہاں سے بڑھا سکتے ہیں ٹو انچز پر اب یہاں سے آپ نے ایک بات کو جو ہے وہ دھیان سے سمجھنا ہے کچھ لڑکیاں کیا کرتی ہیں کہ یہ جو کروچ کرو ہم بناتے ہیں گلائی دیتی ہیں وہ یہاں سے ڈیپ ڈیپ نہیں دینی ڈیپ دینے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جگہ ہماری کم ہو جائے گی اور یہاں سے سلائی کرنے کے بعد آپ کے ٹراؤزر کی چونچ بنیں گی جو کہ بہت ہی بری لگتی ہے یہاں سے اس کی آپ یہاں سے فٹنگ دیکھیں کہ اس کی یہ چیز اچھی بنی ہے اگر میں اس کو مان لیں کہ اس طرح سے بناتی ٹھیک ہے اس طرح سے ڈیپ میں بناتی تو آپ خود دیکھیں اس چیز کو کہ یہاں سے یہ کونہ جو بن جانا تھا وہ بہت برا لگنا تھا آپ نے یہاں سے ڈیپ گلائی نہیں دینی آپ نے اس کو لائٹ سی گلائی دینی ہے یہاں سے اس سے کیا ہوتا ہے یہ چونچ بھی نہیں یہاں پہ بنے گی اور ہماری یہاں کھینچ بھی نہیں پڑے گی یہ ہو گیا جی ہمارا سائز یہاں تک اپنا سائز کر لیا میں یہ پائنچہ ہم نے رکھنا ہے سات انچز ریڈی ہاں سے آپ نے ہلکا سا ترچھا نشان لگانا ہے ٹھیک ہے بلکل سیدھا نہیں کرنا یہ ترچھا نشان کیوں لگاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو سمجھاتی ہوں پائنچے کا ہمارا نشان لگ گیا اس چیز کا بھی ہمارا نشان لگ گیا اب ہم ان دونوں نشانوں کو اس طرح سے یہ دیکھیں آپس میں ملا دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے ان دونوں نشانوں کو آپس میں یہاں سے یہاں تک ملا دیا اب ہمارا پائنچہ اوپر کو کیوں اٹھتا ہے اس کی ایک ریزن کیا ہوتی ہے اب یہ چیز میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی کہ یہ جو ہمارا آسن ہے اس کو کھینچ کیوں پڑتی ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب ہم یہ والی سلائی لگاتے ہیں یہ پائنچے سے اپنے آسن تک کی جو سلائی لگاتے ہیں اس کو ہم کر دیتے ہیں کم اور آسن جو ہوتا ہے ہمارا یہ اوپر والی سائیڈ یہ والی ہماری یہ جو سائیڈ ہوتی وہ ہم نے ایکسٹرا ہی بھڑی کی ہوتی ہے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں ان کا مان نہ ہوتا ہے کہ آسن بھڑا رکھیں تو ٹراؤزر نہیں پھٹے گا یہ غلط بات ہے جتنا آپ کا آسن بھڑا ہوگا یہ چیز چھوٹی ہوگی اتنی ہی کھچ پڑ کے آپ کا آسن پھٹ جائے گا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو ریڈی میٹ پینٹیں ہوتی ہیں کیفدی یا ٹراؤزر ہوتے ہیں ان کے آسن ہیلڈی سے ہیلڈی بندے کے بھی نارمل ہوتے ہیں جتنا کہ ہم آم روٹین میں رکھتے ہیں اس سے بھی نارمل ہوتے ہیں وہ کیوں نارمل بناتے ہیں اسی لیے کہ یہ چیز جو ہے ہماری بوڈی پارٹ کے ساتھ فکس آئے اور کھینچ پڑنے سے ہمارا یہ حصہ جو ہے وہ نہیں پھٹے یہاں سے آپ کو میں سمجھاتی ہوں سٹچ ٹراؤزر سے آسن احمال لے کے ہمارا یہاں آ رہے جب ہم نے اس کو پہنے ہماری لیگ کے حساب سے یہ دیکھیں یہاں سے میں پکڑتی ہوں تو یہ یہاں پہ پڑے گی کھینچ پہنے ہوئے بھی اس چیز کو ہمارے کھینچ پڑے گی تو وہ بہت بری لگتی ہے جب آپ اپنی اوپر کی میئرمنٹ بلکل ٹھیک کریں گے تو خود با خود آپ کی یہ والی چیز ہے وہ لمبی بنے گی آسن آپ کے سائز کے کارڈنگ پر فیکٹ آئے گا اور پہنچے کو کھینچ میں نہیں پڑے گی یہاں سے آپ کے گھٹنے بھی نہیں نکلیں گے اور یہ چیز بھی بلکل نہیں پھٹے گی اب یہ جو ٹراؤزر ہم کٹنگ کر رہے ہیں یہ پینٹ ٹراؤزر نہیں ہے لیکن اس کی شیپ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ایک پینٹ ٹراؤزر والی ہے اکثر برینڈز کے آپ نے ٹراؤزر دیکھیں گے جو پینٹ ٹراؤزر نہیں ہوتے وہ کس طرح سے سٹیچ کرتے ہیں کہ ان کی شیپ جو ہے وہ ایک پینٹ ٹراؤزر والی آ رہی ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو پوری یہ کر کے دکھا دی ہے اب ایک اور پرنٹ جو آپ نے سمجھنا ہے وہ کیا ہے کہ ان کے یہاں پر دیکھیں بند ہے بلکل بھی کوئی بھی سلائی نہیں لگی ہوئی اور پھر بھی آسن فرنٹ بیک کا یہ دیکھیں جی بھڑا چھوٹا آ رہا ہوتا ہے یہ بھڑا چھوٹا کیوں رکھتے ہیں یہ اسی وجہ سے رکھتے ہیں کہ جب ہمارے پیٹ کے اوپر ویسٹ کے اوپر یہ چیز فکس ہوتی ہے یہاں سے پہنتے ہیں جب ہم یہ دونوں چیزیں ایکول ہوتی ہیں یہ جب یہ چیز اس چیز کو کھچاؤ ڈالتی ہے تو یہ جو ہماری سلائی ہوتی ہے یہ والی سلائی یہ بلکل پرفیکٹ آ جاتی ہے اس لئے اس چیز کو چھوٹا بھڑا رکھا جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیفیہ کا مارجن نہیں گیا وہ اسی لئے نہیں لیا تھا کہ ہم نے اس کو فرنٹ سے چھوٹا اور بیک سے لونگ رکھنا ہے بیک ہم اس کی بڑھا دیں گے ون پوائنٹ فائیو انچیز یہ آدھا انچ ہم اس میں مارجن ایڈ کر دیں گے پنس لائی کا اب ہم نے اس اور اس نشان کو ملا دینا ہے آپس میں اس طرح سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور ان کی ہم نے فرنٹ بیک کی کٹنگ سیم کرنی ہے دو انچ بڑھا کے نہیں کرنی جو پنٹ ٹراؤزر کی پروپر کٹنگ ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں لازمی سکھاؤں گی یہ ٹراؤزر میں ان بندیوں کے لئے بنا رہی ہوں جن کو پنٹ ٹراؤزر کی کٹنگ مشکل لگتی ہے جو سیدھے ٹراؤزر اور پنٹ ٹراؤزر کی ہی شیپ میں پہننا چاہتی ہیں تو وہ یہ ٹراؤزر ٹرائے کریں کہ یہ بھی ٹراؤزر بلکل اسی شیپ میں بنتا ہے جیسے کہ پنٹ ٹراؤزر آتا ہے اب اس کی ہم کر لیں گے جی کٹنگ یہ دیکھیں آپ نے یہاں سے فور فولڈ کپڑے کو ہی کٹنگ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں تک کٹنگ کر لیا ہم نے اب اس چیز کی ہم نے کٹنگ کر لینی ہے یہاں سے یہ دیکھیں جی میں نے ہاف انچز کا مارجن چھوڑ دیا سلائی کا اور اس طرح سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اب یہاں پر اس پوائنٹ کو آپ نے گوھر سے دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے فرنٹ بیک کی جو ہے وہ ڈیپ کٹنگ اور لونگ کٹنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس چیز کو آپ نے یہ اس طرح سے ملا لینا ہے دونوں کو ہاں سے آپ دیکھیں اب ہم نے آپس میں ان کو ملانے کے بعد دونوں فیبریک کو پہلے ہم نے فیبریک کو اوپر نیچے رکھاوا تھا اب ہم نے کھول کے ان کو آپس میں جوائنٹ کر لیا دیکھیں جی ہم نے ڈیڑھنج اپنا جو مارزن چھوڑا تھا اس کو مار کر لینا ہے اور مار کرنے کے بعد یہاں تک ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹو فولڈ کپڑا پکڑنا ہے اپنے اور یہاں تک آپ نے کر دینا ہے اس کو سیدھا یہ دیکھیں جی اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی فرنٹ بیک کی جو ہے وہ چھوٹی بھڑی کٹنگ بھی ہو گئی سائیڈ پہ ہمارے کوئی جوڑ بھی نہیں آیا اکثر ہمارے پاس کپڑا بھی اتنا سا ہوتا ہے کہ ہم پینٹ ٹراؤزر اس کا نہیں بنا سکتے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پروپر شیپ بھی پینٹ ٹراؤزر والی ہی آئے تو آپ اس میتھرڈ سے اپنے ٹراؤزر کو کٹنگ کر کے مجھے کمنٹس میں آپ نے لازمی بتانا ہے کہ کس طرح سے آپ کا ٹراؤزر بنا ہے اور اس کی فٹنگ کس طرح سے آئی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ہو گئی جی ہماری کٹنگ اب ہم نے اس کا آسن جو ہے وہ کس طرح سے بنانا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ لونگ والی جو سائیڈ ہم نے رکھی ہے یہ جو بیک والی یہ جو تھوڑی سی اوپر کو بڑی آپ نے سب سے پہلے یہاں پر سلائی لگا لینی ہے یہاں پر سلائی لگانے کے بعد آپ نے کھول لینا ہے اس کو اس طرح سے اس طرح سے آپ نے کھول لینا ہے کہ اپنے نیفے کے اکارڈنگ جتنا آپ نے نیفہ فولڈ کرنا ہے اتنا فیبرک جو ہے ایکسٹرا اندر کو اٹیج کر دینا ہے ڈیڈ انچ کا ہمارا ہوتا ہے چڑائی میں سوائنچ کا بھی کچھ لوگ یوز کرتے ہیں ڈیڈ انچ کا ہوتا ہے تو ہم نے ٹو انچز کا کپڑا کٹ کرنا ہے اور اس کو سارے یہاں پر راؤنڈ میں اپنے ٹراؤزر کے اس طرح سے لگا لینا ہے اور اس کی فولڈنگ کرنے کے بعد ہم نے یہ فرانٹ کی جو ہماری سلائی رہے گی اس کو بند کر لینا ہے اس طرح سے آپ کے جھول بھی نہیں آئے گا اس ایریے میں اور بلکل پروپر شیپ میں آپ کا نیفہ بھی فولڈ ہو جائے گا یہ پوائنٹ بھی آپ کو کلیئر ہو گیا ہمارے فیبرک ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سلائیاں نکلتی ہیں آپ نے جب ان کو اوور لاک کروانا ہے تو آپ نے اوور لاک کرواتے وقت اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے یہ جو فیبرک ہے اس کو ڈبل ہی اوور لاک نہیں کروانا آپ نے سنگل سنگل لیئر پکڑ کے اوور لاک کروانی ہے ڈبل فولڈ اوور لاک کروانے سے کیا ہوتا ہے کہ جب اوور لاک والی مشین اس فیبرک پہ چلتی ہے تو ہلکے ہلکے سے یوں چنٹ سے آنے لگتے ہیں اس جگہ پر جو ہے وہ کھچاؤ کا سبب بنتے ہیں اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی ٹراؤزر کی سلائی لگانی ہے تو یہاں سے دونوں کو سٹیچ کرنے کے بعد یہاں پر یوں سلائی نہیں لگانی یوں سلائی لگانے سے کیا ہوتا ہے یوں جب ہم اس کو سیدھا سلائی کرتے ہیں تو یہاں جب بیٹھتے اٹھتے وقت کھینج کرتی ہے یہ چیز پھٹ جاتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ایک سائٹ سٹیچ کر لی یہاں سے دوسری سٹیچ کر لی پھر آپ نے راؤنڈ میں یہاں سے سینہ ہے یہاں سے آپ نے سیلیا یہاں سے تھوڑا تھوڑا کپڑا چھوڑ دیا کریں سلائی کرتے وقت پھر آپ نے اس کو یہاں سے راؤنڈ میں سٹیچ کرنا ہے کیونکہ راؤنڈ میں سٹیچ ہو آگا اور راؤنڈ سے تو کھینج پڑتی ہی نہیں اکثر بیٹھتے وقت ایسے ہی کھینج پڑتی ہے ٹھیک ہے اس چیز کو بھی آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے یہاں سے جو ہم نے یہ والی کٹنگ اس طرف کو کی ہے یہ کیوں کی ہے جب ہم اس طرح سے سلائی لگائیں گے تو یہ دیکھیں جی یہ چیز ہماری اس چیز کو برابر کور کرے گی یہ تھی جی آج کی ہماری ویڈیو جس میں میں نے ہر ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ میری بہنوں کے ٹراؤزر کے مطلق جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش یہ دیکھیں جی سلائی ہونے کے بعد ٹراؤزر کی لک جو ہے وہ اس طرح سے آئیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کسی بھی پین ٹراؤزر سے کم نہیں ہے اس کی لکھ آپ بلکل اسی method کے ساتھ اپنے ٹراؤزر کو سٹیچ کیجئے گا اور اس کی یہ چیز بھی دیکھیں لینف میں بلکل ٹھیک ہے کہ چاہو نہیں ڈالے گا اور یہاں سے بھی آپ اس چیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل بھی ڈیپ نہیں ہے اور یہ ہے جیس کی ڈیپ سائیڈ اور یہ اس کی فرانٹ سائیڈ یہ دیکھیں یہ پین ٹراؤزر کی فرانٹ جو ہے وہ ڈیپ ہوتی ہے اور بیک جو ہے تو لونگ ہوتی ہے اسی شیب میں یہ ٹراؤزر بھی ہمارا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ ہوا ہے آئی ہوا کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی ویڈیو اچھ لگی ہو تو لائک کر دیں چینل کو آپیں سبسکرائب کرنا نہیں بھونا نوٹفیکشن کے لئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیو آئیڈیاز کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ